ایمان پر خاتم آیا یا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ وسلم یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابکا یا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا جتنی اچھی نیتیں اتنا ثوابی زیادہ تو عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں موجود عاشقان ملاد عاشقان رسول اور مدنی چلنے کے ناظرین حسبحال اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے نگاہیں نیچے کیے خوبکان لگا کر بیان سنوں گا ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر بیٹھوں گا صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو علی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا دیکھ کر بیان کروں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہون عن العیوب صلو اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہدہ کے ساتھ رکھے گا کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے کس ہوں میں تم ہوں میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود تم ہوں میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود صلواللہ حبیب صلواللہ تعالیٰ علیہ محمد سلح حدیبیہ کے سال قریش نے حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے شہن شاہد و عالم نور مجسم صلواللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلواللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تو صحبہ اکرام علی مردوان وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے اس قدر تیزی سے بڑھتے کہ یوں معلوم ہوتا جیسے ایک دوسرے سے لڑ پڑھیں گے جب لعا میں مبارک ڈالتے یا ناک صاحب کرتے تو صحبہ اکرام علی مردوان اپنے ہاتھوں میں لے کر بطور تبرق اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتے آپ صلواللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کو یہ حکم دیتے تو فوراں تعمیل کرتے اور جب نبی پاک صلواللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ صلواللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خاموش رہتے اور از راہ تعظیم آپ صلواللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے تھے تو جب حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ کے پاس واپس گئے تو ان سے کہا کہ اے گروہِ کروش میں قیسر و قسرہ اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی اس کی قوم میں ایسی شان و شوقت قدر و منزلت نہیں دیکھی جیسی شان حضرت محمد صلواللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے صحابہ علی مردوان میں دیکھی ہے تو یہ روایات سن کر تصور اگر جمعیں ایک شاعر کا بڑا پیارا شعر ہے کہ جس وقت تے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی تصور بانے جس وقت تے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا ہاں دربار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین صحابہ اکرام علی مردوان کی محبت رسول کا ہم نے کچھ مقتصر سا جھلک سنی یاد رکھیے بلکہ صحابہ اکرام علی مردوان کے اس بے مثال جذبہ عشق رسول کو سامنے رکھتے ہوئے ہر امتی پر حق ہے کہ وہ محبوب دو جہاں سرورے کون و مقا صلی اللہ علی وآلہ وسلم سے سچی محبت پیدا کرے اور اپنی خواہشات گھر بار مال و اسباب یہاں تک کہ اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسا لے کیونکہ ان کی محبت ہماری ایمان کی بنیاد ہے جیہاں پارہ دس سورہ توبہ آیت نمبر ڈبل بارہ میں ارشاد باری تعالی ہے میرے آقا علی حضرت امام ایل سنت مجدد دین و ملت پروانے شمی رسالت امام عشق محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت رحمان کنز ایمان شریف میں اس کا ترجمہ کو جیوں کرتے ہیں کہ تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودہ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا تو صدر اللہ فاضل حضرت علامہ وولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الحادی اس آیت مبارکہ کے تاہت فرماتے ہیں کہ دین کے محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مشقت برداشت کرنا مسلمان پر لازم ہے اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علی وآل 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 کی اطاعت کے مقابل دنیاوی تعلقات کچھ قابل التفات نہیں اور خدا اور رسول کی محبت ایمان کی دلیل ہے تو معلوم ہوا کہ رحمت عالم صلی اللہ علی وآل وآل بھی اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ سرور کونین رحمت دارین صلی اللہ علی وآل 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 کو اپنے عزیز و قرابت داروں سے بھی بڑھ کر محفوظ و عزیز جانے سنیے نبی کریم روف ورحیم صلی اللہ تعالی علی وآل 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 نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اولاد و تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ سرکار علی السلام کے اس فرمان مبارک کو صحابہ کرام علی مردوان نے مکمل طور پر اپنے اوپر نافذ کر رکھا اور ان سچے عاشقہ نے رسول کے نزدیک ان کی جائداد اور اہل و ایال سے بڑھ کر حضور علی السلام کی ذات مبارک محبوب ہو گئی ایک بار امیر المومنین مولا علی مشکل کشاہ کررم اللہ تعالی وجہ کریم سے کسی نے سوال کیا آپ لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ علی و علی و سلم سے کیسی محبت کرتے ہیں اے محبت کا دعویٰ کرنے والے سنو مولا علی کیا فرماتے پوچھا گیا کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علی و علی و سلم سے کیسی محبت کرتے ہیں تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا خدا کی قسم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علی و علی و سلم ہمیں اپنے مال اپنی اولاد ماباب اور سخت پیاس کے وقت تھنڈے پانی سے بڑھ کر محبوب ہیں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اے مدنی چینل کے ناظرین اے عاشقان ملاد دیکھا آپ نے کہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ القریم سے جب پوچھا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علی و علی و سلم سے کس قدر محمد کرتے ہیں تو آپ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ہمارے نزدیک حضور علی صلی اللہ کی ذات ہمارے مال اولاد ماباب سے بڑھ کر محبوب ترین ہیں تو یقینا مومن کامل اور ایک عاشق رسول کی بھی یہی پیچان ہے کہ اسے اپنے قریب رشتہ داروں گھر والوں بال بچوں اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علی و علی و سلم سے محبت ہوتی ہے کیونکہ اپنی جان سے تو سب کو محبت ہوتی ہے اپنی جان سب کو محبوب ہے لیکن جو سچاش کے رسول ہے وہ محبوب کے نام پر جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا ہے بلکہ وہ تو عرض کرتا ہے کہ کرو تیرے نام پر جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اے آقا آپ پر اپنی جان تو کیا دو جہاں ودا کروں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں حضرت سیدہ عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علی وآلی 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 کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علی وآلی 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 سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے حضرت فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علی وآلی سے حرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی 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 آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سرورد وآلی صلی اللہ علی وآلی 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 نے ارشاد فرمایا اوزاد کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا فاروق آدم رضی اللہ تعالی نے عرض کی آقا اللہ کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں اس پر سرکار علی صلی نے ارشاد فرما اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام کمل ہے محمد کی محبت آنے ملت شان ملت ہے محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے یہ رشتہ دنیا وی قانون کے رشتوں سے بالا ہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اے مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ یہ روشن اور درکشندہ ستارے صحابہ اکرام جن کی چمک دمک سے پورا عالم جگمگا رہا ہے ان کے دل محبت رسول سے کس قدر روشن تھے عشق رسول کی چاشنی ان کی رگو جا میں کس قدر سرائیت کر چکی تھی کہ انہیں محبوب آقا صلی اللہ علی وآلی 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 کی ذات سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہ دی یہ ایسے سچے عاشقان رسول تھے کہ انہوں نے عملی طور پر عشق رسول میں ناصف اپنا مال اپنی دولت کو لٹایا بلکہ حالت جنگ میں اپنی جانوں کی برواہ کیے بغیر سید عالم صلی اللہ علی وآلی 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 کی حفاظت کے لئے اپنی جان کی بازی لگا دی جنگ اہد کا واقعہ سنیے ایمان تعدہ کی جنگ صحابہ کرام علی مردوان کے جان سارانہ جذبات کا ظہور سب سے زیادہ غزو اہد میں ہوا اس غزوے میں ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی وآلی دو قریشی صحابہ اکرام علی مردوان رہ گئے اس حالت میں کفار نے سرکار صلی اللہ علی وآلی 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 پر گھیرہ تنگ کر دیا آپ صلی اللہ علی وآلی وآلی نے جان نسانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا جو ان بد وقتوں کو ہم سے دور ہٹائے گا اس کے لئے جنت ہے ایک انسانی صحابی فورا آگے بڑھے کفار سے لڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علی وآلی 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 اس طرح ایک ایک صحابی آپ صلی اللہ علی وآلی 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 پر اپنی جان قربان کرتا جاتا یہاں تک کے یکے بعد دیگرے ساتوں انساری صحابہ جام شہادت نوش کر گئے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب تو انہی صحابہ علی مردوان میں حضرت سیدنہ ابو طلح اور سیدنہ سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی انما بھی شامل تھے جو انتہائی جان حساری کے ساتھ کفار بد اتوار سے نبرد آزما ہو رہے تھے سیدنہ سعید رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علی وآل وآل نے میرے سامنے اپنا ترکش بکھیر دیا اور فرمایا تیر پھیکو میرے ماں بات تم پر قربان یہ اسے بے شمار واقعات اور بھی غزوات میں ہیں کہ سرکار علی السلام سے محبت کا یہ اظہار ہوا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھیے محبوب کے نام پر جان دینے کے علاوہ بھی محبت کی کچھ علامات ہیں جنہیں ایک عاشق صادق کے عشق و محبت کی دلیل سمجھا جاتا ہے نیز ان علامات کو دیکھ کر دوسروں کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ شخص فلا سے محبت کرتا ہے مثلا محبت کرنے والا ہر معاملے میں اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے ہر وقت اس کی زبان اپنے محبوب کے ذکر سے تر رہتی ہے محبوب کی پسند کو اپناتا جو چیز اسے نا پسند اسے دور رہتا ہے تو یقینا ہر مسلمان مزور اکرم صلی اللہ علی وآل 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 کی سنتوں پر عمل اور ہر طرح سے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علی وآل 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 اور پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علی وآل 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 کے ذکر خیر سے ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھے جس مسلمان پر یہ علامات پائی جائیتی ہیں وہ سچاشی کے رسول کہلاتا ہے اور بھی چند علامات علماء بیان کرتے ہیں جیسا کہ محبت کی اولین علامت محبوب کی اطاعت و اتباع ہے اس لیے ہر امتی پر حق ہے کہ وہ محبوب دو جہاں سرور زیشان صلی اللہ علی وآل وآل کے ارشادات پر عمل پیرا ہو اور اس کی ذرہ برابر مخالفت کا تصور بھی ذہن میں نہ لائے سیدن انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علی وآل 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 کی میں بھی اس دعوت میں آپ صلی اللہ علی وآل کے ساتھ شریک ہو گیا درزی نے آپ علی صلی اللہ وآل کے سامنے روٹی قدو لوکی شریف اور گوش کا سالن رکھا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علی وآل 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 برطن سے قدو شریف تلاش کر تناول فرما رہے ہیں اب یہ انداز دیکھا اب سنیے حضرت صلی اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس دن سے میں بھی قدو شریف کو پسند کرتا ہوں اسی طرح جس کام سے نبی پاک علی صلی اللہ وآل منع فرماتے تو صحابہ علی مردوان فورا اسے تر کر دیتے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعال روایت وہ سونے کی انگوٹھی پینے ہوئے ہے آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھیک دی اور فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ یہ آگ کے انگارے اپنے ہاتھ میں ڈالے حضور علی صلی اللہ کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ اپنی سنگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا اور سرکار علی صلی اللہ علی وآل نے جن کاموں سے منع فرمایا ان سے بچے کیونکہ محبت کا دعوی بھی اسی صورت میں درست ہوگا جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علی وآل 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 کی اتباع میں زندگی بسر کریں گے تو یقینا پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علی وآل 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 کی مبارک زندگی یہ ہمارے لئے بہتری نمونہ عمل ہے قرآن پاک کی پارہ اکیس سورة الاحزاب کی آیت نمبر اکیس میں ارشاد ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوط حسان ترجمہ کنز ایمان بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے تو صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الحادث آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ ان کا اچھی طرح اتباع کرو دین الہی کی مدد کرو اور رسول کریم صلی اللہ علی وآلی 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 رسول کریم صلی اللہ علی وآلی 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 کی سنتوں پر چلو یہ بہتر ہے تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان نور العرفان شریف میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ حضور علی صلی اللہ وآلی زندگی مبارک سارے انسانوں کے لئے نمونہ ہے جس میں زندگی کا کوئی شعبہ باقی نہیں رہتا اور یہ نمونہ بنایا کاریگر نمونے پر اپنا سارا زور سنعت یہ صرف کر دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ کامیاب زندگی وہی ہے جو ان کے نقش قدم پر ہو اگر امارا جینا مرنا سونا جاگنا نبی پاک علی صلی اللہ وآلی نقش قدم پر ہو جائے تو سارے کام عبادت بن جائے اور پھر بشارت تو دیکھئے کیسی پیاری بشارت ہے اے دعوت اسلامی کے مبلغ اے سنتوں پر عمل کرنے والے اسلامی بھائیو اے امامہ شریف کا تاز سجانے والو اے داڑی شریف سے اپنے چہرے کو سجانے والو اے سنت کے مطابق لباس پہننے والو اے کھانا کھاتے اٹھتے بیٹھتے سوتے چلتے پھرتے بولتے سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والو آپ کو مبارک ہو کہ کیسی پیاری بشارت ہے سرکار مدینہ قرار قلب سینہ صلی اللہ تعالی وآلی وآلی وسلم کا ارشاد ہے جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اب سنت زندہ کرنے کا ثواب یہ سنیئے نبی کریم روح ورحیم صلی اللہ تعالی وآلی وسلم نے حضرت سیدہ بلال من حارس رضی اللہ تعالی عنو سے فرمایا جان لو آپ رضی دوبارہ اسی طرح فرمایا اے بلال جان لو عرص کی آقا کیا جان لوں تو آپ صلی اللہ علی وآلی وسلم نے انشاء فرمایا جس نے میری ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹ چکی تھی جس پر عمل ترک کیا جا چکا تھا تو اسے ان تمام لوگوں کے عجر کے برابر ثواب ملے گا جو اس سنت پر عمل کریں گے اور ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی اور جس نے کسی بدعات سیئہ یعنی بری بدعات کو رواج دیا جسے اللہ عزی و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علی وآلی وسلم نا پسند فرماتے ہیں تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہ کے برابر گناہ ہے جو اس بدعات سیئہ پر عمل کریں گے اور ان لوگوں کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی تو ملہ علی قاری علی رحمت اللہ الباری مذکور حدیث کے اس حصے میں یعنی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس کے تاحت فرماتے کہ کہ سنت کو زندہ کرنے سے مراد اپنے قول و عمل کے ذریعے اس سنت کی اشاعت و تشہیر کرنا ہے حدیث پاک کے اس حصے یعنی جو میرے بعد مٹ چکی تھی کہ تشریح میں امام ابن الملک رحمت اللہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس سنت پر عمل چھوڑ دیا گیا ہو تو میرے بعد جس نے اس سنت کو اپنے عمل کے ذریعے دوسروں کو اس پر عمل کی ترغیب کے ذریعے زندہ کیا تو اس کے لئے ان لوگوں کے مثل پورا عجر ہے جو بھی اس پر سنت پر عمل کرے اللہ کرے ہمیں یہ جذبہ نصیب ہو جائے اور دعوت اسلامی کے مدنی معاول سے وابستہ رہیں گے اجتماع میں شرکت کرتے رہیں گے مدنی مزاگر پابندی سے شرکت کرتے رہیں گے تو الحمدللہ بشمار سنت سکھنے کا موقع ملتا رہے گا کہ الحمدللہ موجودہ دور میں شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رزوی زیائی دعوت برکات معلیہ کی ذات میں اتباع رسول اور احیاء سنت کا جو عظیم جذبہ ہے وہ اپنی مثال آپ ہے کہ آپ کی شب و روز کوشش ہیں آپ کے بیانات آپ کے مدنی مذاکرے آپ کی تحریرات آپ کے پمفلیٹس آپ کے مستقل کارڈ اس طرح کے جو انداز آپ کے رہے آج الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں ہی نہیں بلکہ لا تعداد الحمدللہ عاشقان رسول جائے وہ سنتوں پر عمل کرتے نظر آتے ہیں اللہ ہمیں بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے ایک اور علامت علماء نے بیان کی محبت کی وہ یہ ہے کہ محبوب کی تعظیم و تقریم نہ سیوی محبت کی علامت ہے بلکہ اس کا لازمی حصہ ہے جس کے بغیر محبت کا دعویٰ یہ سرہ سر جھوٹا ہے یہی وجہ ہے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو خود بھی اس کی تعظیم کرتا ہے دوسروں سے بھی اس کی توقع رکھتا ہے حتیٰ کہ کوئی شخص اس کے محبوب کی بیعدبی توہین کر بیٹھے تو وہ مستریب اور بیچین ہو جاتا ہے یہ تو عام محبوب کی علام بات ہے جبکہ سرور کائنات محبوب رب الارض وال سماوات تو کائنات کے ساتھ خود خالق کائنات کے بھی محبوب ہیں اسی لئے ان کی تعادیم و توقیر کا حکم خود رب تعالیٰ نے دیا چنانچہ پارہ چھبیس سورة الفتح کی آیت نمبر آٹھ اور نو میں ارشاد باری تعالیٰ ترجمہ کنزل ایمان بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعادیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی تعادیم کرنے والوں کی فلاو کامرانی کا اس طرح اعلان فرمایا ترجمہ کنز ایمان تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعادیم کریں اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا وہی بامراد ہوئے تو تمام عاشقان رسول یعنی صحابہ اکرام میں محبت کی علامت بھی کامل تھی یہی وجہ ہے کہ تمام حضرات آپ صلی اللہ علی وآل وسلم کی بے پناہ تعادیم و توقیر کیا کرتے تھے تو یہ اس کے بھی کئی ایک واقعات ہم الحمد اللہ سنتے رہتے ہوں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ کرے ہمیں بھی یہ نصیب ہو جائے تیسری علامت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ عاشق صادق جس سے محبت کرتا ہے بات بات پر اس کا ذکر کرتا ہے کیونکہ اسے محبوب کے ذکر سے لذت ملتی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کسر سے کرتا ہے تو چونکہ ہمارے عشق و محبت کا مرکز سرور کائنات صلی اللہ علی و علی و سلم کی ذات مبارکہ ہے اس لئے ہمیں کسر سے ان کا ذکر کرنا چاہیے ذکر رسول وہ بابرکت وظیفہ ہے جس میں اشاق کے دلوں کی تسکین ہے ازار محبت بھی ہے اور نیکیوں کا خزانہ بھی اور اس کا ایک ذریعہ درود و سلام پڑھنا بھی ہے محقق اطلاق سیدنا شیخ عبدالحق محدیس دہلوی علی رحمت اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مومن ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت بھیجتا ہے دس گناہ مٹاتا ہے دس درجات بلند کرتا ہے دس نیکیاں اتا فرماتا ہے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب اتا فرماتا ہے بیس غزوات میں شمولیت کا ثواب اتا فرماتا ہے درود پاک سبب قبولیت دعا ہے اس کے پڑھنے سے شفاعت مصطفی واجب ہو جاتی ہے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باب جنت پر قرب نصیب ہوگا درود پاک تمام پریشانیوں کو دور کرنے تمام حاجات کی تکمیل کیلئے کافی ہے درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے صدقہ کا قائم مقام بلکہ صدقے سے بھی افضل ہے صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اب درود پاک کتنا پڑھنا چاہیے سبحان اللہ کسرہ سے پڑھنا چاہیے اور امیر سنت نے جو مدنی ناماد عطا فرمائے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنائے نہیں بنائے تو ذہن نصیب دو زانوں بیٹھ کر تصور میں گمبد خزرہ کو لا کر آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھیں دیکھیں کیسا شوق نصیب ہوتا ہے ایک سچے عاشق رسول اب جو ہم نے سنا کچھ اس کا خلاصہ سنی ایک سچے عاشق رسول کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ وہ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علی وآلی 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 کی اقوال وفعال کی پیروی کرے آپ صلی اللہ علی وآلی 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 کی سنتوں پر عمل کرے ہر طرح سے آپ صلی اللہ وآلی 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 آپ کے پیارے صحابہ ازواج متحرات اہل بیت اتحار علی مردوان کی تعظیم کو لازم سمجھے شہر مدینہ مسجد نبوی قبر انور اور آپ صلی اللہ علی وآلی وآلی کے آثار شریفہ کی تعظیم و توقیر اور ان کے عدب و اعترام کو ضروری جانے ہر وقت ان کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے آپ صلی اللہ علی وآلی 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 کے دوستوں سے دوستی دشمنوں سے دشمن ہی رکھے ان نشانیوں سے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو بہتر بنائیں اور اے جشن ولادت نمازوں میں سستیاں ہوئیں ذہن بنائیے جشن ولادت کی خوشیاں ہیں موقع ہے ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ آج سے میری کوئی نماز کذا نہیں ہوگی انشاءاللہ پہلی صف کے ذہن نصیب نمازی بن جائیں سنت قبلیہ وقت پر ادا کریں نوافل بادیہ وقت پر ادا کریں ذکر و اسکار کا اپنا پاک پڑھنا سیکھ لیا ایسے سیکڑوں ہزاروں ملیں گے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے آپ ان کو قرآن پڑھائیے آپ نیکی کی دعوت دیجئے علم دین سے کمی کتنی کمی ہے اتنی بڑی عمر ہو گئی ہم نے اب آ کر کہیں غسل سیکھا کہیں وضو سیکھا کہیں نماز کے مسائل سیکھے ہم جیسے کتنے لوگ معاشرے میں ہیں جو ان چیزوں سے دور ہیں ہمت کیجئے وقت نکالیے کچھ نہ کچھ وقت روزہ نہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لئے فکس کر لیجئے کم از کم دو گھنٹے مسجد میں درس چوک درس بالغان مدرسہ کہیں وی سی ڈی جی تیما تو کبھی ہفتوار اشتماع میں شرکت کبھی علاقہ دورہ تو کبھی تاتیل اعتقاف کے ذریعے قریبی علاقوں کی مسجدوں میں جانا تو کہیں جناب مدنی کافلے میں سفر کر کے دوسرے شہر میں جا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانا مدنی نامات پر عمل کرتے ہوئے تحجد صدائے مدینہ مدنی حلقہ اشراق چاشت اور پھر دن بھر کے جو معاملات ہیں اس میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی زبان کو فضولیات لغویات گناہوں سے بچاتے ہوئے سنت کے مطابق دن بھر گزاریں مدنی کاموں میں حصہ لیں سبحان اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایمان پر خاتم آیا 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 ایمان پر خاتم آیا 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 آیا